آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس سے ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں عموماً میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا ہوں لیکن چونکہ سوالات آتے ہیں اور لوگ مجھے ذرا الجھے الجھے محسوس ہو رہے ہیں اسی لیے اس ٹاپک پر آج بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بریلویت کیا ہے بریلویت کوئی فرقہ نہیں ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں تھوڑا سا پہلے چلتے ہیں سنی عقائد ہیں ان میں پھر آگے فقہ کے سلسلے ہیں ان میں پھر چار فقہ کے سلسلوں پر امت کا اجماع ہو گیا اور بھی سلسلے تھے بعض حضرات کے نزدیک امام بخاری جو ہے وہ مقلد ہیں اور بعض کے نزدیک مشتہد ہیں بعض کے نزدیک شافی المسلک ہیں اور بعض کے نزدیک وہ بخاری امام بخاری اپنا ایک مسلک رکھتے تھے بارال تو کئی مسالک رہے فقہی مسالک تھے اور سب سنیت کے دائرہ ایک کار میں تھے سب سنیت کے امریلہ میں تھے لیکن اللہ عز و جل کو جو منظور چار پر امت کا اجماع ہوا وہ چار کون سے ہنفی شافعی مالکی ہنبلی ساٹھ فیصد کے قریب اب بھی دنیا میں آپ دیکھیں آپ کو احناف ہنفی نظر آئیں گے بعض ممالک میں شافعی نظر آئیں گے بعض ممالک میں حنابلہ ہنبلی نظر آئیں گے کال کال تھوڑے سے رہ گئے اور پھر مالکیوں کا بھی یہی حالیں نورڈن ایفریکہ میں بہت ہے تو اب پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان یہاں تک کہ ایران ادھر آگے چلے جائیں ترکی وغیرہ یہ تمام علاقے تھوڑے سے نیچے آ جائیں یہ تمام علاقے میں ہنفی حضرات تھے احناف تھے اور یہی سلسلہ ایک اور سہدراز تک جاری رہا ہنفی مسلک کو فالو کرتے تھے فق ہنفی کو فالو کرتے تھے اور آف کورس یہ سب مسلمان ہی ہیں یہ بڑا ایک عجیب سا کانسپٹ ذہنوں میں پچھلے دو سو سال سے اُبھار دیا گیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہنفی مالکی شافعی ہنبلی یہ کوئی ایلین مخلوق ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے یہ سب مسلمان ہی ہیں ایک فق ہوتی ہے نا ایک فہم ہوتا ہے دین کا اس کے اندر اختلاف ہے فہم کا اختلاف ہے احادیثوں سے استدلال کا اختلاف ہے سب احادیث مبارکہ پہ کاربند ہیں سب قرآن و حدیث کے اوپر کاربند ہیں فہم کا اختلاف ہے بعض نے بعض صحابہ سے فہم لی بعض نے بعض صحابہ سے فہم لی لیکن بعد کے کچھ لوگوں نے متاخرین میں سے کچھ لوگوں نے کسی وجہ سے اس میں ہم نہیں جاتے امت کو الجھا دیا ان چکروں میں آمین بالجہر آمین بالسر پہ الجھا دیا رفعیدین کے مسئلے میں الجھا دیا سرٹن حدیثوں کو جو ہے وہ سارے دین کا منبع بنا دیا اور یہ زیادہ تر مسئلہ ہمارے علاقوں میں آپ ہمارے علاقوں سے باہر نکل جائیں تو یہ مسائل آپ کو نہیں نظر آئیں گے تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سعودی عرب کے زمین میں وہاں پہ سعودی عرب تو زمانے میں نہیں تھا وہابیت کا زبزور چلا اور اس کے انفلوینسز پھیلنا شروع ہوئے تو اس کی کچھ چنگاریاں ہندوستان بھی آئیں ہندوستان آئیں تو پھر یہاں پر غیر مقلدین کی ایک جماعت شروع ہوئی اور پھر آگے احناف بڑھتے چلے گئے کچھ غیر مقلد ہو گئے کچھ غیر مقلد اور سنی کے درمیان کے ہو گئے تو جب آلہ حضرت کا زمانہ آیا تو آلہ حضرت کے زمانے میں اللہ تعالی نے کام کے لئے بندوں کو چھنا تو اس میں آلہ حضرت کو چھنا اس معاملے میں کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو جو ایک سنیت کی مین سٹریم ہے ان چیزوں کو جمع کیا اس لئے آپ کو کہتے ہیں افکار رضا وہ آپ کی فکر تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ معاملہ ذرا کچھ منتشر نظر آ رہا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں اگر ان کو سمحالہ نہ گیا تو وہ جو ایک چین ہے لائنہ ہے جو کہ آپ کو ہر جگہ ملے گی جہاں آپ کو سنی حضرات ملیں گے اس کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا وہ کچھ گڑمٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کہیں کہیں لوگ اپنے آپ کو کہتو ہنفی رہے ہیں لیکن غیر مقلدین کی چھاپ نظر آ رہی ہے کہیں کہتو ہوں اپنے آپ کو ہنفی رہے ہیں لیکن وہابیت کی چھاپ نظر آ رہی ہے تو وہ بڑے کنفیوز سے نظر آ رہے ہیں سمجھ نہیں آنا تو انہوں نے ان افکار کو ان باتوں کو ان چیزوں کو جن کا تعلق مین سٹریم احناف سے بلکہ آپ یوں سے لے سنیوں سے تھا سنی کونسپٹ جو تھے ان کو جمع کیا ہیں تو سارے ہنفی وہ بھی اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بریل بھی نہیں کہتے اور کتابیں بھی ساری وہی پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے قبل کے جو لوگ ہیں کیونکہ پہلے تو یہ چکر تھا ہی نہیں تو انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا اب چونکہ اب جس شخصیت نے ان کو جمع کیا ان کا تعلق بریلوی سے تھا اس لیے وہ بریلوی مکتبہ فکر نکلا وہ مکتبہ فکر ہے کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی مسلک نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے کوئی مشرب نہیں ہے تو وہ ایک اچھا یہ جو کونسپٹس آپ کو ملتے ہیں نا اس لیے پاکستان انڈیا میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں اور مختلف اور جگہوں پر آپ کو زیادہ تر تعداد انہی لوگوں کے ملے گی جن کے کونسپٹس جو ہیں وہ وہی ہیں جو بریلوی حضرات کی کونسپٹس ہیں ان میں سے اکثر اپنے آپ کو بریلوی ہی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بریلوی نہیں بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ہم سنی ہیں کیونکہ وہ کونسپٹس سنیوں والے ہیں اس کا اندازہ مجھے ہوا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں میں تو بچپن سے پاکستان انڈیا سے باہر ہوں تو مختلف علماء سے جو ہنفی علماء ہیں اور غیر ہنفی علماء ہیں ان سے الحمدللہ سمب الحمدللہ ان کے شاگردوں سے ملاقات ہوئی فیض حاصل کرنے کا موقع بلہ تو ترکی کے علماء آناف ہیں البینیا آناف ہیں ادھر آپ چلے جائیں مراکش وہاں پر آناف تو نہیں ہے لیکن سنی ہے تو اب ان کے جو کونسپٹس ہیں وہ اور ہمارے ہاں جو سنی حضرات ہیں بریلی شریف کے ان کے کونسپٹس سمیلر ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو بریل بھی نہیں کہتے پھر ترکی والے تو اپنے آپ کو بریل بھی نہیں کہتے ان کا تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے ان کو جانتے بھی نہیں بریلی کیا ہے لیکن سنی ہے یہی بات میں نے بہت عرصہ بہلے بھی لوگوں سے کہی تھی کہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہو تو وہ بریل بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اب چونکہ میری زبان اردو ہے تو اب میں اردو میں لٹریچر پڑھوں گا تو میں سنی حضرات کے لٹریچر پڑھوں گا اور اگر میں لازٹ ہنڈرڈ ان ففٹی ایئرز کے اندر اندر کا لٹریچر پڑھا ہوں تو افکورس زیادہ تر لٹریچر کی سورس آپ کو بریلی شریف سے ملے گی اس سے پہلے کا لٹریچر میں پڑھوں گا تو یا اس کا ترجمہ پڑھوں گا یا فارسی زبان میں پہلے کا لٹریچر تو فارسی میری اتنی اچھی نہیں ہے تو افکورس تھوڑی بہت فارسی پڑھتا ہوں لیکن ورنہ تو زیادہ تر یہی کوشش کرتا ہوں ٹرانسلیشن مل جائے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو تو بارحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک تھوٹ ہے جس کو جمع کیا گیا اب کیونکہ جمع کیا گیا بریلی میں تو وہ بریلوی کہلہ ہے تو اب لوگوں نے اس کو ایک ایسا چیز بنا دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں اچھا اس کی ایک وجہ میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب کسی پر تنقید کرنی ہوتی ہے تو لوگ مایکروسکوپکلی دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ اتنے زیادہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں یا بریلی کے مکتبہ فکر سے اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں آپ کو کئی برانچز نظر آئیں گی الٹے سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے بھی لوگ نظر آئیں گی اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں دیکھو سننی ایسے ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے سننیوں کے اوپر ایک اس طرح انگلی کرنے کا کہ بھئی یہ دیکھو یہ ایسے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ایک قلیل لوگ ہوں گے ایسے کرنے والے یا جہلا ہوں گے ایسا کرنے والے علماء نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ غیر مسلمان تھے مسلمان ہوئے اور ان کو صحیح تعلیم نہیں مل سکی صحیح انوائرمنٹ نہیں مل سکا اس کی وجہ سے وہ پھر بعض ایسی بدعات میں پڑ گئے ہیں جس کا انکار بریلی شریف سے بھی ہوتا رہا ہے آلہ حضرت کی تعلیمات میں بھی ہوتا رہا ہے اور بعد میں بھی علماء آلہ حضرت کے بعد بھی اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایک کانسیپٹ لوگوں کو دے دیا گیا ہے تو وہ جو کانسیپٹ دے دیا گیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں بڑے اس میں کنشیوز ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو ایک ایشیو بنا دیا گیا ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یا تو یہ کوئی پروپیگنڈا ہے کہ ان لوگوں کو اسی میں الچھا کے رکھو تاکہ اس سے باہر ہی نہ آئیں کبھی اس سے باہر آئیں گے تو کچھ اور سوچیں گے تو شاید کوئی تبدیلی لے آئیں دنیا میں کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں نا تو ان کو کیسے توڑا جائے ان کو آپس پر مصروف کر دو اتنا مصروف کر دو اتنا مصروف کر دو جیسے اسپین میں کفار حملہ کر رہے ہیں فردیند کی فوجیں حملہ کر رہی ہیں ملک جو ہے آپ سے چھوٹا چلا جا رہا ہے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہاں پر بحث ہو رہی ہے کوہ حلال ہے یا حرام ہے وہ اس بحثوں میں پڑے ہوئے تھے وہ لوگ تو ایسا ہی کچھ معاملہ مجھے نظر آتا ہے کہ پیچھے سے کچھ ایسے ہاتھوں نے کچھ ایسے کھیل کھیلیں کہ انہیں آگے سے الچھا دیا اور یہ وہ الچتے جا رہے ہیں مزید الچتے جا رہے ہیں کبھی کبھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کو شاید یہ میری اگلی بات بری رگے کہ میں شاید بچپن میں ان علاقوں سے دور نکل آیا اور مجھے دنیا کا ایکسپوزر ہوا مختلف مکتبہ فکر کے مشایق سے شافی ہمبلی مالکی اچھا ایسے احناف جو پاکستان انڈیا سے باہر رہتے ہیں اور ان کا پاکستان انڈیا سے تعلق بھی نہیں ہیں ان سے علم حاصل کیا آپ کا دماغ کھل جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کونسپٹس ہیں یہ والے جو کونسپٹس ہیں جو ہمیں بریلی شریف سے مل رہے ہیں یہی کونسپٹ ہمیں مراکش میں بھی مل رہے ہیں یہی کونسپٹ ہمیں ترکی میں بھی مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا سورس جو ہے نا وہ زیادہ بڑا سورس ہے کیونکہ ان کا سورس جا رہا ہے پھر آگے صحابہ اکرام سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیونکہ پھر ہمارے ہاں کونسپٹ کیا دیا جاتا ہے یہ تو بریلی کی بات ہوگی وہ بریلی کی بات کہہ کے نا اس کو ہندوستان کے ایک شہر تک اس کو قید کر دیا جاتا ہے اسی شہر میں کسی نے اس طرح سوچا ہوگا اور اپنے گھر میں بیٹھ کے بات بنا لی ہوگی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس شہر میں اللہ تعالی نے ایک شخص کو جنہیں احمد رضا خان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ تعالی نے یہ آنر دیا میں کہتا ہوں ایک آنر ہے ان کے لئے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس محنت میں صرف کر دی کہ وہ جو اصل ہے اس پر ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو جمع کیا جائے اور الحمدللہ سبح الحمدللہ اللہ نے ان کی اس میں بہت مدد بھی فرمائی اور اب یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ بعد کے لوگ مین سٹریم سے ہٹ گئے پہلے بھی ہٹے ہوئے تھے ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں ہٹے ہوئے لوگ نہیں تھے وہ ہٹے ہوئے تو تھے اب وہ اس بینر کے تحت تو آگئے لیکن راہ راستے بھٹکے ہوئے رہے انہوں نے بیدتیں کی انہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کی لیکن ہوا کیا اس کا انڈ ریزلٹ کہ وہ لوگ جو اس تھوٹ پروسس کے اگینس تھے ویڈاوٹ نیمینگ اینی باڈی کیونکہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مقصد یہ ہے ہی نہیں نا انہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اچھا اس ہائی لائٹ کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ یا تو لوگ اور ٹوٹتے چلے گئے یا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ واقعہ تن پھر اصل کتابوں کی طرف آئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آلہ حضرت نے اس کی اجازت دی ہو ہوئی نہیں سکتا میں مانی نہیں سکتا انہوں نے پھر کتابیں پڑھنا شروع کی انہوں نے علماء کے پاس جانا شروع کیا علماء نے کہا نہیں بھئی ایسا نہیں ہے جس طرح کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آلہ حضرت کی یہ تعلیمات نہیں ہیں اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے احادیث مبارکہ کے فام میں اختلاف ہوتا ہے اس فام کے اختلاف کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا یہ حق و باطل کی جنگ اب حق و باطل کی جنگ تو نہیں ہے نا اب رفایدین کا مسئلہ ہو گیا آمین بالجاہر کا مسئلہ ہو گیا ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے اس طرح کی اور چھوٹ چھوٹے فرعی مسائل میں امت کو الجھا دیا ہے ان لوگوں نے تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی میں آپ سمجھ لیں ایز این آوٹ سائیڈ ایک ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں میدان میں اتر کے کھیل رہے ہوتے ہیں کچھ باہر بیٹھے میں فور ای مومنٹ ایکسپیکٹیڈر بن جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے جس کا جو مرضی چاہتا ہے وہ ایسے چمچہ ہلاتا ہے اور سب کوئی تتر بتر کر دیتا ہے لڑا دیتا ہے اور جب وہ چمچہ چھوڑ دیتا ہے تو سب ٹھہراؤں میں آ جاتے ہیں پھر وہ چمچہ ہلاتا ہے پھر سب اللہ ہدایت دے تو میری آپ سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے بحیثیت ایک عام انسان کے آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑھیں آپ کے یار دوست بھی اگر آپ کو اس میں ملجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتا ہوں اللہ کے بندے بیسکس ہیں ان پر تم عمل کرو بیسکس ہیں ان پر میں عمل کروں پانچ وقت کا میں نمازی بن جاؤں ایک اللہ کی عبادت کروں رمضان کے روزے رکھوں زکاة دوں صاحبِ نصاب ہوں استطاعت ہے تو حج کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کروں جیسا کہ قرآن و سنت مجھے سکھاتا ہے بدعات سے بچوں ان تمام چیزوں سے بچوں جن کی دین میں اصل کوئی نہیں ہے بیسکس چیزیں بیسک چیزیں ہیں نا یہ آپ خود پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ حدیث مبارکہ ہے اس کی ایک فہم جو ہے یہ اس مکتبہ فکر نے لی ایک فہم اس مکتبہ فکر نے لی اب مسئلہ کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے فہم کو ہی بیس بنا لیا ہے کہ یہ ہماری فہم ہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کسی فہم کو قبول ہی نہیں کرتے وہ بدت ہے تو اب اس طرح لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اس سے بچیں خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگ رمضان کے مہینے میں بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں جس میں سال کے باقی گیارہ مہینے پڑے ہوتے تھے کہ خدا کا خوف کرو یار اسی وجہ سے میں اس مہینے میں آپ کے پندرہ بیس منٹ لے رہا ہوں لیکن پلیس میرے اس سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی لوگ مجھ سے اگری ڈس اگری کریں وہ رائٹ ہے آپ کا اگری ڈس اگری کرنا کچھ لوگ اگری ڈس اگری کرتے کرتے بتتمیزی پہ گالی گلوچ پر اتر جاتے ہیں اتر آتے ہیں وہ ان کا میار سوچ ہے وہ ان کا طرز تکلم ہے ان کی ایسی ہی تربیت ہوئی ہے انہوں نے اسی طرح کا ماحول دیکھا ہے اس لیے وہ اسی طرح کی گفت و شنید کرتے ہیں اس لیے اگر کوئی وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو ان کا ہم جواب ہی نہیں دیتے یا ان سے ہم تمیز سے بات کرتے ہیں کہ شاید وہ اصلاح کا راستہ اختیار کر لیں گفت و شنید کا راستہ اختیار کر لیں لیکن ایسے لوگوں سے الجھا نہیں جاتا تو بارال آپ کو میری بات کہاں تک سمجھ میں آئی کہاں تک نہیں سمجھ میں آئی میں اپنی بات بیان کر پایا آپ کو کہ نہیں کر پایا اس کا فیصلہ آپ کریں اور مجھے بتائیں کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں میں ایک سیدھا سادھا آدمی ہوں اس لیے ایک سیدھی سادھی آپ سے بات کی ہو سکتا ہے میری بات میں کمی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں